بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما یسیب المسلم من نصبن نہیں پہنچتا کسی مسلمان کو کوئی دکھ ولا وسبن اور نہ کوئی تکلیف ولا حمن اور نہ کوئی فکر فاقہ ولا حزنن اور نہ کوئی صدمہ ولا ازن اور نہ کوئی تکلیف ولا غمن اور نہ کوئی غم حتی شوقت یشاکوہا یہاں تک کے کانٹا جو اس کو چھپتا ہے اللہ کفر اللہ بہا من خطایاہو مگر یہ ایک انویسہر بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اتار دیتا ہے کتنی تسلی والی حدیثیں دل کو سکون دینے والی حدیثیں میں جب ان کو پڑھ رہی تھی تیاری کر رہی تھی تو ایسے دل میں جیسے سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی اور ایک دم مسکرانا شروع ہوگی میں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا یہ دین کہ جس نے ہمیں ہم، رن، غم، تکلیف، عذیت، پریشانی اس وقت بھی مطمئن رہنا سکا دیا اور سکون کر دیا کہ اس وقت تمہاری صفائی ہو رہی ہے تمہاری دلائی ہو رہی ہے تمہاری آگے کیوں مشکلیں آسان ہو رہی ہیں ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا اور درجات بھی بلند کرتا ہے یعنی صرف تکلیف ہی نہیں دور ہوتی درجہ بھی بلند ہوتے ہیں یعنی رفع عقاب بھی ہے حصول سواب بھی ہے تو انسان کو ہر تکلیف اور غم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتے ہوئے سواب کے حصول کی نیت بھی کر لینی چاہیے کہ مجھے سواب بھی ملے گا تو اور خوشی ہو جائے گی پھر اسی طرح مسائب کے آنے کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے عذاب نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے نہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سبحانو تعالیٰ بندے کو دنیا میں اصاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دو سزائیں جمع نہیں کرے گا کیا؟ دو سزائیں جمع نہیں کرے گا یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی نہیں اگر دنیا میں کفارہ ہو گیا تو انسان آخرت کی سزا سے بچ جائے گا تو یہاں مریض کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے عذاب میں جلدی کرتا ہے یعنی سزا دینے میں اور دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا ہے اور جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا ہم کہاں اس قابل ہیں کہ وہاں کی سزا برداشت کر سکے اس کے مطلب نہیں کہ تکلیف مانگی جائے تکلیف اور مسئیبت مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر آ گئی ہے تو اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہیے مومن پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں اس کو کوئی نہ کوئی ابات سننی پڑ جاتی ہے یا کوئی پریشان کون خبر یا کسی کی دکھ بیماری یعنی اپنی نہیں بھی تو کسی اور کس ان کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کبھی کسی کی یاد ستاتی ہے کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ بیچینی پریشانی انسان کو دکھ لگا رہتا ہے کبھی اولاد کی نافرمانی ستاتی ہے انسان کو کبھی والدین کے دکھ ستاتے ہیں کبھی بہن بھائیوں پہ آنے والی کوئی مشکل انسان کو پریشان کرتی ہے یعنی جب اپنے اوپر ساری راہتیں اور نعمتیں بھی ہونا بندے پہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے جان مال ہر چیز میں آفیت ہے تو ماں باپ کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے ان کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گے کہ ان کو کیوں تکلیف ہے کسی اور پیارے کے بارے میں سنیں گے بچے کو دیکھیں گے اس کو کوئی تکلیف ہو اس پر رونا آئے گا یعنی دنیا میں چین تو ہے ہی نہیں تو چین کیا چیز دیتی ہے یہ دین دیتا ہے کہ اس وقت بھی انسان مسکراتا رہتا ہے کہ میرے لئے اس میں بھی کوئی خیر اور بلائی ہے اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے تو مومن کا مرض اس کے لئے خیر کا باعث ہوتا ہے سحیب رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مسکرانے لگے پھر فرمایا تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں مسکرارہاں صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے تو مومن کے معاملے پر تاجب ہوتا ہے بے شک اس کا سارے کا سارا معاملہ خیر ہی خیر پر مشتمل ہے اگر اسے کوئی پسندیدہ چیز پیش آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے کچھ ایسا پیش آ جائے جسے وہ نا پسند کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی اور کو ہر معاملے میں ایسی خیر حاصل نہیں یعنی اس طرح کی خیر حاصل نہیں ہوتی پھر اسی طرح جو مومن بیماری پر راضی رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ نے بھیجیا اللہ ہی ٹالے گا اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے تو راضی رہنے والے مریض سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے اہم مطلب نہیں کہ وہ علاج نہیں کرواتا نہیں علاج بھی کرواتا ہے لیکن شفاہ بھی تو اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے مرض مریض کے لیے ایک خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امِ اللہ کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے جب وہ بیمار تھی تو آپ نے فرمایا اب شریح اے امِ اللہ خوش ہو جاؤ مسلمان کے مرض کی وجہ سے اللہ اس کی خطائیں دور فرما دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ ختم کر دیتی تو انسان کے اندر جو نفاق کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور کرنے کا سبب ہے بیماری گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان احمد کی روایت ہے مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانی آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا ساپ سترہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ کر فوت ہوتے ہیں تو لوگ ان پر براہ ترس کھاتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس شامت میں پکڑے گئے ہیں یا ایسی کچھ چیزیں لیکن وہ جتنی بھی دیر بیمار رہتے ہیں وہ بیماری ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے ابو سید خدری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی کیا رائے ہیں یہ بیماریاں جو ہمیں لاہق ہوتی ہیں ان میں ہمارے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کفارہ ہوتی ہیں او بھئی ابن کعب نے پوچھا اگرچہ وہ قلیل ہو تھوڑی سے بھی ہو فرمایا ہاں خوا ایک کانٹا چوب ہے یا اس سے بھی کم ہو تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے کوئی کانٹا چوب جاتا ہے اور پھر جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اور وہ بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے اور بیماری کی حالت میں اس کے سارے نیک عمال بھی جو صحت کی حالت میں وہ کرتا تھا وہ بھی لکھے چلے جاتے ہیں رنج و غم بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے جیسے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث آئی ہے اسی طرح پاک ہونے کا سبب ہے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے یعنی مومن کو کانٹا چوبتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے ایک گناہ جڑ گیا ایک نیکی لکھ دی یا اس کے بدلے اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے یا دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں انسان اس عجر پر یقین رکھے گناہوں کے کفارے پر یقین رکھے درجات کی بلندی پر یقین رکھے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو چنانچہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنے فلان بندے کو روک دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جیسے عمال کرتا رہتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ یہاں تک کہ تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے یعنی ہر روز جو جو کام آپ کرتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ چھٹ جاتا ہے تو اس ٹائم پر اس عمل کی مہر لگا دی جاتی مثلا آپ کلاس میں آتے ہیں آپ قرآن یاد کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتے تو اس دن کا بھی عجر اس عمل کا لگ دیا جاتا ہے اگر کوئی شکوہ نہیں کرتا تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون بھی ملتا ہے یعنی صحت پہلے سے بہتر بھی ہو جاتی پھر یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع بھی ہوتا ہے اپنی اصلاح کا موقع بھی ہوتا ہے اپنے گناہ یاد آتے ہیں پھر اسی طرح انسان کا جب کھوٹ ختم ہوتا ہے دیکھیں بخار ہے نا جیسے تو جسم کے زہریلے مادوں کو بھی جلاتا ہے اور اسی طرح گناہوں کو بھی جلاتا ہے اس کے بعد جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ چست ہو جاتا ہے یعنی جب کمزوری وغیرہ دور ہوتی ہے تو پھر کارامد ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال جب وہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے جسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کا کھوٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا کارامد حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید